بہارِ باغِ ایمان حضرتِ پاروں کے آزم ہیں 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین فأصحابه لها دین المهدیجین اما بعد فأول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنین ودق اللہ مولانا العظيم ان اللہ وملائکتو يصلون على النبیش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلم تسلیما دروشی پر لیجئے اللہ مسولی وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلی واسخاب اکمائی معلومات اسلام کے سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالعمید نائمی آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے انشاءاللہ آج ہم عزر سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پیش کرنے کی سعادت کریں گے اللہ تعالی عنہ سے دعا ہے کہ اس عظیم اور مقبول برگاہ ہستی کے صدقے ہمیں بھی دنیا و آخر کی بلائیں نصیب فرمائے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے نبی اے غیب کی حبریں دینے والے حسبق اللہ کافی ہے تجھ کو اللہ و منت تابعا کا اور وہ جس نے پیروی کی آپ کی من المؤمنی یعنی ایمان والے اے غیب کی خبریں بتانے والی نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے وہ کافی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام مبارک عمر والد کا نام خطعاب دادا کا نام نفیل آپ کی ولادت باسعادت مکہ شریف میں ہوئی اس وقت سن نہیں تھے آرائج نہیں تھے اندازہ یوں لگایا گیا کہ عام الفیل سے تیرہ سال بعد آپ پیدا ہوئے یا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حجرت مدینہ شریف سے اکتالیس سال قبل پیدا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے عمر شریف میں دس سال چھوٹے تھے اور نبی اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں دس سال کم تھے عیسوی سال کے ساب سے پانچ سو تریسٹی سن بنتا ہے حضرت عمر عنہ قوم قریش سے ہیں آپ کے نام دادا اور نبی اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام دادا ایک ہی ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد کا نام عبداللہ دادا جی کا نام عبد المطالب پر دادا جی کا نام حاشم اور حاشم کے والد صاحب کا نام عبد المناف اور ان کے والد کا نام عب ورم لووی لووی پر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب نبی اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برابر ہو جاتا ہے مل جاتا ہے اس کی تفصیل یوں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب ان کی والد کا نام ہے نفیل ان کی والد کا نام ہے عبدالعزہ ان کی والد کا نام ہے ریاء ان کی والد کا نام ہے عبداللہ وہ قرد کے بیٹے تھے اور قرد کے والد کا نام ہے رزاہ اور ان کی والد کا نام ہے عدی اور عدی کعب کے بیٹے ہیں اور کعب کے والد کا نام ہے لووئی تو یہاں آکا نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم سے شیجرہ نصب مل گیا نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی قریشتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی قوم قریشتے تعلق رکھتے ہیں نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنی حاشم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ عدی بن قاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیجت ابو حفظ ہے حفظ شیر کے بچے کو کہتے ہیں آپ بہت بہادر تھے اس لیے آپ کی یہ کنیت ہوئی نیز یہ کنیت آپ کو نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی جب کسی نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم حضرت عباس کو جو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہیں ان کو ہم قتل کریں گے تو نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حفظ کیا حضور کے چچے کو قتل کیا جائے گا اس دن سے پھر آپ کی کنیت ابو حفظ یعنی شیر کا بچہ بہادر یہ مقرر ہوگی ویسے کنیت بیٹی یہ بیٹے کے نام سے ہوتی ہے حفظ آپ کا کوئی بیٹا یہ بیٹی نہیں آپ کا لقب فاروق مشہور ہے دیگر القاب بھی آپ کے ہیں لقب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی وصف خوبی اور شان کی وجہ سے مشہور ہو جائے آپ کا مشہور لقب فاروق حیلیت العلیہ میں ہے کہ یہ اس لیے آپ کو دیا گیا کہ آپ نے ایک منافق کو قتل کیا نیزی عدیث کی کتب میں بھی واقعہ ملتا ہے نیز قرآن مجید کی تفاصیر میں بھی پانچ پہ پاری کی ایک آیہ مبارکہ کے شان حضور کے طاعت یہ واقعہ ملتا ہے ایک منافق نے نبی قدس صد اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کو قبول نہیں کیا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا اور فرمایا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے عمر کا اس کے متعلق یہی فیصلہ ہے کہ اس کو روح زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ان لوگوں نے نبی قدس صل اللہ علیہ وسلم سے کسانس اور دیت کا مطالبہ کیا تو حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا ان کس مطالبہ کو پورا نہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں وہاں آیات نازل ہوئیں تو اس وقت آپ کو فاروق کا لقب ملا اور ابن ساکر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق کو یہ لقب عطا فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اس وقت ہم نے حلال اعلان پہلی دفعہ کعبہ شریف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑی کہ ساری جماعت ساتھ تھی اور منافق ہمیں دیکھ کافر ہمیں دیکھ رہے تھے اس دن نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا آپ کے دیگر حلقاب کی بقدر ضرورت تفصیل یوں ہے متمم الاربعین بھی آپ کا لقب ہے متمم پورا کرنے والا اربعین چھالیس آپ رضی اللہ عنہ چھالیس کے مسلمان ہیں اس لئے متمم الاربعین کہلائے عدل الاصحاب بھی آپ کا لقب ہے یوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے سارے صحابہ کرام عدل و انصاف والے تھے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں یہ وصف باقیوں سے زیادہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا یہ بہت فضیلت والے اور بہت عدل والے ہیں اس لئے آپ کو امام العادلین عدل کرنے والوں کا امام بھی کہا جاتا ہے محترم سامعین اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے غیظ المنافقین منافقین پر سخت غصہ فرمانے والے یہ لقب اس آئے مبارکہ سے ماخوز ہے حال حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں بار بار اس کا ذکر فرمایا سید المحدثین بھی آپ کا لقب ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے جن کو آنے والی باتوں کا الہام فرما دیا جاتا تھا میری امت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محدث ہیں مراد رسول بھی آپ کا لقب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعزل اسلام اے اللہ تو خلبہ دے اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو بعمر بن خطاب خاص بسبب عمر بن خطاب کے خاص طور پر تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قبول ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو حضرت عمر عطا فرمایا مفتاح الاسلام بھی آپ کا لقب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دے کر مسکرائے اور فرمایا پوچھو میں کیوں مسکرارا ہوں انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا عرفات کی چھب رب تعالی نے شفقدوری نگاہ تیری طرف فرمائی اور تجھے مفتاح الاسلام قرار دیا مفتاح چابی اسلام اسلام کی شیخ الاسلام بھی آپ کا لقب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عجید اللہ تعالی عنہ دعا فرماتے تھے اللہم اصلحنا بما اصلحت بالخلفاء الراشدین المہدیجین اے اللہ ہماری اسلام فرما اس طرح جس طرح تو نے خلفاء الراشدین مہدیجین دیدیہ افتر لوگوں کی فرمائی کسی نے وجہ پوچھی اور پوچھا کہ وہ کون ہیں تو آپ نے فرمایا اس کا حوالہ مناقب امیر المؤمنین ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پانچ ستانوے حجری میں گزرے ان کی یہ کتاب ہے تو آپ نے بتایا کہ یہ دونوں حضرت عمر اور حضرت عبو بکر حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ شیخ الاسلام ہیں امیر مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات شیخ الاسلام ہیں ان سے اسلام کی جڑیں اور بنیادیں مضبوط ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں متعدد خوبیاں تھی لکھائی جانتے تھے پڑھائی جانتے تھے عبرانی زبان سمجھتے تھے سفارتکاری کی مہارت رکھتے تھے مہر انصاب تھے کہ کون کس کا رشتدار ہے کون کس قبیلہ سے ہے پہلوانی آپ کا وصف خاص تھی ایک آدمی ابو طیعہ سے کہا کہ عمر مسلمان ہو گئے جو عقاز کے میلے میں کچھ کی لڑتا تھا تو یہ آپ کا وصف مشہور تھا گڑھ سواری میں آپ کو بہت مہارت تھی امام اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلمانے کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ فَقَأَنَّمَا خُولِكَ حَلَا ظَعْرِهِ عمر گڑھ سواری کا اتنا مائر ہے یوں لگتا ہے کہ یہ گھوڑے کی پشت پاری متولد ہوا پیدا ہوا شاعری میں ید تولہ رکھتے تھے خطابت میں بہت زیادہ مائر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس شادیاں کی دس بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی بیٹوں کے نام حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبد الرحمن حضرت عبید اللہ حضرت زید اصخر اور آسم اور حضرت زید اکبر عجاز حضرت عبداللہ اصخر عبد الرحمن عوصد عبد الرحمن اصخر ہیں حضرات مہترم بیٹیوں کے نام حضرت رکیہ بنت عمر فاطمہ بنت عمر زینب بنت عمر حفظہ بنت عمر جمیلہ بنت عمر ہیں حضرت اللہ تعالیٰ آنمہ جمعین آپ کے بائیس پوتے پانچ پوتیاں آٹھ پڑ پوتے تین پڑ پوتیاں اور دو نواز کے تھے دو بائی اور دو بینیں تھیں بائیوں کے نام زید اور عثمان ہیں بینوں کے نام فاطمہ اور صفیہ ہیں آپ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی طریقے سے رشتدار بنتے ہیں نسبی طریقے سے کہ آپ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوہ دادا ایک ہی ہیں حضرت لووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرالی رشتداری بھی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہیں ام المؤمنین ہیں ہم ظلف بھی ہیں آل کامل فی تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عمر کی بیوی حضرت قریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بینیں تھیں تو اس اعتبار سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف ہوئے ایک اعتبار سے آپ بتیجے بھی بنتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر یوں ہے کہ آپ کی والدہ ختمہ بنت حاشم ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچہ ذات بین تھی لہذا ام المؤمنین کے بتیجے ہوئے حکمی طور پر حضور کا بتیجہ کرا دیا جانا بھی درست ہے آپ کی اہل بیعت تھی رشتہ داری تھی حضرات محترم حضرت سید سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترم ہیں لہذا آپ داماد علی اور داماد خاتمہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ چونکہ حضرت امی قلصوم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کی بہن لہذا یہ دونوں حضرات حسین کریمین آپ کے بہن ہوئے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپا جان ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے حضرت امام باقر کی والد حضرت امام زین العابدین حضرت امام باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے لہذا امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ فاروق عظم کے پوتے ہوئے اس کی تفصیل دعوی اسلامی کی مطبوع کتاب خیزان فاروق عظم میں دیکھ لیجئے اور امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ صاحب زادے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لہذا وہ پرپوتے ہوئے حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال پانچ ماہ اکیس دن خلافت کی بے مثل بے مثال خلافت کی شبیس ذل حج کو آپ پر حملہ کیا گیا آپ زخمی ہوئے یکم محرم الحرام کو آپ شہادت ہوئی 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی آپ کو غسل حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی بیٹے نے دیا جنازہ مبارک اسی چار پائی پر رکھا گیا جس پر نبی اکدس اللہ تعالی جس کی مبارک رکھا گیا تھا آپ کا جنازہ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ نے پڑھا آیا قبر شیف آپ کی گمبد خزرہ میں ہے آپ کو چار صحابہ نے دفن کیا حضرت عبداللہ حضرت عثمان غنی حضرت سحیب حضرت سحید یا حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت محترم آخری بات یہ کہ بوقت شہادت رات کو تین صحابہ کے ہاں اللہ نے ولاد کا توفہ عطا فرمایا کہ ان کے بیٹے پیدا ہوئے ان تینوں حضرات نے حضرت عمر کی یاد میں اور محبت میں ان کا نام عمر رکھا حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبید اللہ بن معمر رضی اللہ عنہ ہم اجمعین ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے اسی رات کو جس دن حضرت عمر نے پردہ پردہ ان حضرات نے ان کی محبت میں اپنے بیٹوں کا نام رکھا عمر آپ سے التجاہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فاتحہ اور تین مرتبہ کل شریف پڑھ کر حضرت عمر کی دراجات کی بلندی کی دعا کر دیجئے السلام بہار باغ ایمان حضرت پارو کے آزم ہیں بہار باغ ایمان حضرت پارو کے آزم ہیں بہار باغ ایمان حضرت فاروق کے آزم ہیں چراغ باغ میں عرف حضرت فاروق کے آزم ہیں چراغ باغ میں عرف حضرت فاروق کے آزم ہیں رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا راہ بتائے رب سبح حضرت فاروق کے آزم ہیں